فرماتے ہیں میں اندر گیا تو میں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا میں آیا ہوں کہنے لگا حضور اللہ والے ہو آپ نہیں آنا تھا ورنہ امیر تو غریبوں کا پتا لینے کوئی نہیں آتے کہتے ہیں میں قریب گیا تو کہنے لگا میں آپ کا انتظار کر رہا تھا تیز بخار ہے تپرا جیب سے کچھ پیسے نکالے کہنے لگا یہ پیسے رکھنے ایک انگوٹھی نکالی کہنے لگا حضور آج رات کو میرا انتقال ہو جائے گا ان پیسوں کا کفن خرید کے اس صبح جنادہ پڑھ کے مجھے دفن کر دینا اور جب دفن کرو تو یہ انگوٹھی لے کہ اثر کے بعد حارن رشید کے پاس جانا آپ اسے کہنا میں نے ملنا ہے پر وہ آپ کو ٹائم نہیں دے گا آپ اس کو آواز دیجئے گا کہ تیری ایک امانت ہے میرے پاس پھر وہ آپ سے ملے گا تو انگوٹھی دے دیں پھر آپ میری طرف سے فاری ہیں حضرت فرمانے لگے تیرا نام اور کہنے لگا حضور وقت تھوڑا ہے آج رات میں نے جانا ہے بڑی لمبی معافی مانگنی ہے رب قریب سے اگر مناسب سمجھے تو مجھے اپنے رب سے تنہائی کر دیں فرماتے ہیں میں آ گیا پر اس کی باتوں نے مجھے ساری رات سونے نہیں دیا فرماتے ہیں صبح بڑی مشکل سے سورج نکلا میں گیا دروازے پہ آتھ رکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا اندر داخل ہوا تو خوش موے میرا استقبال کر رہی تھی جب چیرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کا تو انتقال ہو چکا انتقال ہو چکا ایسے جیسے کسی کا دیدار کر کے سویا کہتے ہیں میں تو دو آدمی لے گیا تھا جنازے پہ پر پتہ نہیں دنیا کدھر کدھر سے آئی کہاں کہاں سے اکھاں جدو میٹیاں زمانہ میں نور ہوئے گا اپنا تے اپنا بے گانا میں نور ہوئے گا فرماتے ہیں میں تو دو بندے لے گیا تھا پر پتہ نہیں مخلوق کہاں کہاں سے آئی جنازہ پڑا دفن کیا حارن رشید کے پاس میں اثر کے بعد گیا میں نے بلانا چاہا پر بادشاہ تھا میری طرف دیکھا ہی نہیں میں نے اس کو کہا تیری یہ کمانت میرے پاس ہے فرماتے ہیں وہ مجھے کونے پہ لے گیا کیا بات ہے کمرے میں بلایا میں نے اگوٹھی دی حارن رشید تو چیخیں مارنے لگا کہنے لگا اگوٹھی والا کہاں ہیں میں نے کہا وہ تو انتقال کر گیا کہنے لگا مجھے قبر پہ لے جائے کہتے ہیں میں قبر پہ لائے تو وہ لیٹ گیا تڑک کے رونے لگا میں نے کہا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا نہ اس نے کچھ بتایا نہ تو نے بتایا یہ کون تھا تو حارن رشید کہنے لگا یہ میرا بیٹا تھا میں نے کہا تیرا بیٹا اور مزدور کہنے لگا حضور یہ حضرت دعوت تائی کے پاس بیٹھا کرتا تھا ان کا مرید تھا مجھے روز کہتا تھا ابا تو نے بڑی دنیا کٹھی کر لیا مرتے وقت تجھ سے ٹانگیں سمیٹی نہیں جائیں گی اتنا حساب نہیں تو دے سکے گا میں اس کو سمجھا دیتا اس کی امہ سمجھا دیتی یہ روز ہمیں کہتا چھوڑ دو آجاؤ اللہ رسول کی بارگاہ میں جھک جائیں ایک دن یہ چلا گیا کہنے لگا پھر تمہارا رستہ اور ہے اور میرا رستہ اور ہے یہ سونے کی انگوٹھی غلطی سے اس کے پاس رہ گئی غلطی سے عیرے کی انگوٹھی چلی گئی کہنے لگا دیکھو میرے بیٹے نے آج وہ بھی واپس کر دی ہے پھر تڑپ کے کہنے لگا حارون رشید تھا تو یہ میرا بیٹا پر میرا مرشد نکلا میرا پیر نکلا بھائی زندگی تو بڑی تھوڑی ہے نا باوہ سامنے کہا تھا اٹھ فریدہ ستے آؤ اے داڑی آگیا ہی پور اگہ لیڑے آگیا پچھا رہ گیا ہی دور اٹھ فریدہ ستے ہا خلقت وکھن جا متے کوئی مل جائی بکشے آتے تم ہی بکشے آجا اٹھ فریدہ ستے ہا چاڑو دے مسید تن ستے رب جاگدہ تیری ڈاڈے نال پرید میرا رب ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرد